بسم اللہ الرحمن الرحیم دی آل نیو ہونڈا سیٹی ٹو تھوزن ٹوئنٹی ون اس لانچ بائے ہونڈا ایٹلس پاکستان لیمٹیڈ یہ ہونڈا سیٹی کی سکس جنریشن ہے جو پاکستان میں لانچ کی گئی ہے یہ پاکستان میں ٹو تھوزن ٹوئنٹی ون میں لانچ کی گئی ہے جبکہ باقی ہونڈا جپان نے اس کو ٹو تھوزن فورٹین میں لانچ کر دیا تھا بڑی اینگولر ڈیسائن میں یہ گاڑی ڈیسائن کی گئی ہے اس کا ہم ایکسٹریئر کا ریویو آپ کو ایک واکراؤنڈ دکھاتے ہیں اس کے بعد انٹیریئر انجن ٹرنک اور باقی جو اس میں ایسیسریز فنکشنز ہیں اس کا ڈیٹیل ریویو ابھی دیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسٹریئر میں یہ بلکل جو ہونڈا نے ٹو تھوزن فورٹین میں ہائیبریٹ گاڑی بھیجی تھی بلکل سیم وہی گاڑی ہے جو پاکستان میں لانچ کی گئی ہے اگر ہم اس کو فرنٹ سے دیکھتے ہیں تو اس کی فرنٹ لائٹس میں ڈی آر ایل یعنی ڈے رننگ لائٹ دی گئی ہے اور اس کی فوگ لائٹ آپشنل ہے اس کی فرنٹ جو کروم ہے یہ ہونڈا سیوک ایکس جنریشن سے سیمیلیٹی رکھتی ہے اس کے سائیڈ میرر میں انڈیکیٹر آپ کو ملیں گے اس کے بعد ہم اس کے انٹیریئر کو دیکھ لیتے ہیں جب ہم اس کے انٹیریئر میں اس کے میٹر کلسٹر پر نظر ڈالیں تو وہ سیم جس طرح بی آر وی میں لگایا گیا ہے سیم وہی میٹر کلسٹر ہے اس کا انڈرویڈ پینل ویل فٹڈ اور ٹیچ کنٹرول دیا گیا ہے انٹیریئر میں ڈیش بوٹ بھی بلکل سیم 2014 ہونڈا جپان کا ڈیزائن کردہ ہے آپ اس ٹیچ کنٹرول پینل کو ویڈاؤٹ اینی بٹن ٹیچ کے تھروں آپریٹ کر سکتے ہیں گاڑی کا بیک روم کافی سپیشیس ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گاڑی میں فیبرک کے اندر سیٹس کی پوشش پروائیڈ کی گئی ہے اس میں جو سب سے اچھی بات جو سب سے زیادہ پسند کی جائے گی وہ بیک ایسی وینٹ ہیں جو کہ اس وقت سب سے ایکس میں آ رہے تھے اور اس کے علاوہ بیبی سیٹ ہولڈر ہے یہاں پہ اگر ہم گاڑی کے اندر بیٹھتے ہیں تو ابھی ہم نے سیٹ کافی پیچھے کی ہوئی ہے فرنٹ سیٹ لیکن کافی لیکس پیش آپ فیل کر رہے ہیں اس کے بعد ہم اس کے انجن کا ریویو کر لیتے ہیں اس میں سیم آئی وی ٹیک انجن جو کہ ففت جنریشن سیٹی میں دیا جا رہا تھا وہ ہی دیا گیا ہے اس میں جو سب سے اچھی بات ہے اس کے سٹر ٹاور پہ اس ٹائم سیل دی گئی ہے جو کہ پچھلے مارڈل میں نہیں تھی اور اس میں رسٹ پرابلم آ رہا تھا یہاں پہ رسٹ لگ جاتی تھی جو کہ کافی گاڑی کے لیے ایک پرابلم ہوتا تھا اور باقی انجن جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیم فائف جنریشن کا ہے اس میں ہونڈا ایٹلیس نے اپنی منفیکچر بیٹری جو ہے ڈرائی بیٹری دی ہے اس کے بعد ہم اس کے ٹرنک کو دیکھ لیتے ہیں گاڑی کا ٹرنک تقریباً فیف جنریشن سے ملتا جھلتا ہے لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب بیٹ مور سپیس is in it اندر سے ٹرنک کو میٹ کلر میں فینش کیا گیا ہے گاڑی کے علوائے ریمز ڈائیمنڈ کٹ میں ہیں جو کہ گاڑی کو کافی خوبصورت لک دے رہے ہیں اور گاڑی کے ڈیزائن کے ساتھ بلکل ویل ایڈجسٹڈ ہیں گاڑی کی بیک لائٹ بہت زبدست ڈیزائن کی گئی ہے اور اس میں تھوڑی بہت سزوکی سیاز کی لک ہے گاڑی کی سائیڈ پہ جو ایرو ڈانائمک کٹس دیئے گئے ہیں یہ ڈینٹرز کے لیے ایک نائٹ میر ہو سکتے ہیں اس ٹائم گاڑی کا چیسی نمبر سیٹ کے بلکل سائیڈ پہ دیا گیا ہے اور آپ سیٹ کے سائیڈ پہ اس کا ہائٹ ایڈجسٹر بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ سیوک میں دیا جاتا تھا پہلے گاڑی کی فرنٹ لک بہت خوبصورت ہے بہت اٹریکٹیو اور سٹننگ بیزائن ہے گاڑی کی لائٹس بہت زبدست طریقے سے ڈیزائن ہوئی ہیں اس میں فوگ لائٹس اور اس میں نیچے ہنی کوم پیٹرن میں گریل ہے اور فرنٹ جو اس کا کروم ہے ہونڈا سیوک ایکس کی کوپی ہے لیکن ایک جو بات کہی جا رہی ہے کہ یہ ہونڈا ریبرت سے ملتی جلتی گاڑی ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے اس کو فرنٹ پہ اس کا بمپر میں جو فرنٹ ایج دیئے گئے ہیں وہ صرف ہونڈا سیوک سے ملتے ہیں تو یہ تھا اس گاڑی کا ریویو اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ گاڑی کی پرائیسز اور اس کو بک کرانے کا جو پروسیجر ہے وہ آپ اپنی سکرین پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں گاڑی ماشاءاللک میں بہت خوبصورت ہے اور اگین اس کا انٹیریئر جو ہے اس کی تعریف کیے بغیر آپ نہیں رہ سکیں گے ہم آپ کو ایک دفعہ پھر اس کے انٹیریئر کا ریویو کرواتے ہیں اس میں جو بٹن اور کروز کنٹرول اور انفوٹینمنٹ کے لیے جو بٹن دیے گئے ہیں یہ بھی سیم ہونڈا سیوک ری بیٹس کے ڈیزائن میں ڈیزائن ہوئے ہیں انٹیریئر بلیک اور ڈیش بورڈ فل بلیک ڈیزائن کیا گیا ہے جبکہ جو ڈورز کے پینلز ہیں وہ بیج اور بلیک کلر میں ہیں یہ اس گاڑی کا مینویل اسپائر وریان تھا جس کا ہم نے آپ کو ریویو دیا اس میں سی وی ٹی ون پنٹ فائیو میں اویلیبل ہے 1.2 میں سی وی ٹی اور مینویل آویلیبل ہیں آٹو ریڈریکٹ ایبل میرر اس گاڑی میں اس دفعہ آپ کو ملیں گے